یہی ہے راجہ مراد جی کا گھر میں ایک باری جم کر دیتا ہوں یہاں سے دو بھائی تھے اور دو بھانیوں کا ایک بیٹا تھا رضا مراد رضا مراد کی تین بہنیں ہیں یہی والا ہمیں مکانے یہ اس میں اوپر میں حامد علی خہ رہتے تھے جب شادی سے پہلے دکھانے لے کے گئے تھے غلامی ڈائمنڈ پکچر حال میں لگی تھی جب ہم شاید دس بارہ سال کے رہے ہوں گے تو ان کا آو بھائی چلو بچے سب جنے چلنا ہے تو میں میرا چھوٹا بھائی ہوں پانچ لوگوں کو وہ ہمیں غلامی فلم دکھانے لے گئے گئے تھے تو کہہ رہا تھا دیکھو میرے بیٹے نے بھتیجے نے پولیس کا رول ادھا کر رہا ہے اس میں اور اچھا رول ادھا کر رہا تھا غلامی فلم مجھے میتھ انچہ کر بڑھتی کی وجہ سے آج بھی اچھی لگتی ہے میں کبھی کبھی اس کے دوئے گانے آج بھی سنتا کسی کو دلڑ سو ملتے تھے تو بڑے اس راجی شکھنہ ہوئے امیتاب بچن دھمیندر جیسے ان کو سو دیلڑ سو روپے ملتے تھے تو اس کو شاید ستر سو روپے ملتے تھے کہ بتایا تھا کہ کوئی پہلی فلم ملی ہوگی تو پچاس روپے کی جگہ ستر روپے ملے بیس روپے بڑھتی ملے تو اس وقت یہ نے سو روپے ملے یہ ویلن تھے اس وقت سپیر اسٹار میں شاید راجی شکھنہ اور یہ امیتاب بچن بچن یہی نہیں لوگوں کا دھمیندر بغیرہ کا دور تھا جب چھوٹے تھے تو اسوں کا ذرہ زمورات تھے رنجیت تھے جیون تھے اور جیون کے بعد پھر ایم چوپڑا تھے ہم ریشپوری کی انٹری اس کے بعد ہوئی گئی باپ کو ان کے چچاؤ کو ان کے گھر کی ساری فیملی کو ہم سب کو دیکھتے چلایا ہم نے ہمارے بڑوں میں دیکھا ہمارے گھر میں کھیلتے تھے ایک دو دن یہاں رکھے چلے گئے تھے یہ ان کا مکام ہے یہاں سے یہاں تک پھر اپلی دلی تک پیچھے جو گلی آئیے نمسکار دوستو سواغت ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں میرا نام ہے وکاس آپ ہمارے وکاس کمار ویکیار یوٹوپین کو ووچ کر رہے ہو دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں اتر پدیش راج کے رامپولس ڈسٹک میں ابھی جن جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں سے ایک مسہور ایکٹرز مطلب ویلن راجہ مراجی کا گھر ہے ان کا جن یہی پہ ہوا تھا اور یہاں سے ایک چھوٹے سے جلے سے نکل کے اتنی بڑی ہستی مطلب بولیوڈ میں اپنا نام کم آیا ہے اتنی بڑی ہستی بنے تو ان کی کہانی ہم دکھائیں گے ان کے پیترک گھر پہ چلیں گے جہاں پہ ان کا جن ہوا تھا جو ان کے پیتا جی کا گھر تھا تو وہ سب اس ویڈیو میں دکھائیں گے ابھی دوستو ہم رامپور میں کھڑے ہوئے ہیں اور رامپور نوابوں کے سہر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی بھی اپنی ایک الگ کہانی ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں مجھے پتا ہے جو ہی پتا ہے وہ آپ انٹرینٹ سے جانگائی لے سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں راجہ مراجی کے بارے میں صرف بات کریں گے بھاری بھرکم آواز کے مالک اتنے تگڑے ویلن اگر راجہ مراجی ہیں فلم کے اندر تو ہیرو کی تو چھٹی ہو جاتی تھی ایسا کہتے تھے لوگ تو بس انہیں سبھی باتوں کے ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں گے راجہ مراجی کے گھر پر آپ کو دکھائیں گے راجہ مراجی کے گھر کا ویڈیو اور ان کے فیملی میمبر جو بھی رشتہ دار ناتے ہیں ان سے ملنے کی کوشش کریں گے تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جو سامنے گلی دیکھ رہے ہیں یہی ہے راجہ مراجی کا گھر میں ایک باری جم کر دیتا ہوں یہاں سے دوستو ابھی کیا ابھی مورننگ کا سامنے ہے اور ہم صبح صبح آگئے تو ابھی گیٹ بھی نہیں کھلا ہے تو پرمیسن لیں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی ویڈیو وغیرہ سارا کچھ لگا ہوا ہے ایک گلی ہے وہاں پہ اور بھی گھر بھی ہو سکتے ہیں کسی کو آپتی نہ ہو تو پرمیسن لے لیں گے تو یہی ہے راجہ مراجی کا پیترک کا گھر میرا نام آدیل حسین ہے نکی بھی کہتے ہیں مجھے رضا مراد رضا مراد کی تین بہنیں ہیں جس میں سے ایک تلت بڑی دوسری سبیہ ایک مہر تین بہنیں تینوں کی شادیوں گے تینوں بمبئی چلے گئے جب بارہ بارہ چودہ پندرہ سال کی عمر ہوں گے رضا مراد کی عمر اس وقت شاید دس بارہ سال رہی ہوگی اس کے بعد چچا کی زاری جہدات کے وارث رضا مراد کو ہونا چاہیے تھا مگر شانی ہوئی یا کیا ہوا وہ یہاں سے چلے گئے تھے ان کے ابباب اسی زمانے میں فلموں میں وہاں پہ بھی کام کرتے تھے رضا مراد کے والد حامید علی خان وہ ججوں کے اور اس کے رول میں آتے تھے مغلعظم میں بھی کردار نہیں وہا ہے امان سنگھ کا اور بڑے اچھے اچھے رول انہوں نے کرے اس کے بعد بیٹے بھی وہیں چلے گا انہوں نے وہاں پہ کلاسس کریں انہوں نے بیٹے کو بھی اسی لائن مانے تھے بیٹے کی دمدار آواز تھی ہائٹ پرسنالٹی بہت اچھی تھی اس وقت کروابدار ویلن مانے جاتے تھے وہ اور اچھے رول ادا کرے اچھی پرسنالٹی تھی اپنے چچا کے پاس ہر چھٹے مہینے تیسرے مہینے ملنا آتے تھے چچا کے ساتھ چائناش تا کھانا پینا ان کے والد حامید علی خان بھی یہاں رامپور میں اکثر آتے جاتے رہتے تھے دونوں بھائیوں کا کانٹیکٹ بنا رہتا تھا ہر وقت اور یہ بھی جب حج کو گئے تھے احمد علی خان تب بھی یہ وہیں جا کے ملے تھے بیٹھے رہتے تھے اور عزم مراد کی تینوں بھین اپنے چچا کے پاس آتی جاتی رہتی یہی والا ان کا مکان ہے یہ اس میں اوپر میں حامید علی خان رہتے تھے جب شادی سے پہلے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کوہ رہے تھے کیونکہ وہ دوسرے والے پارٹ میں احمد علی خان تھانے دار جو ان کی چچا تھے وہ رہتے تو ان کی فیمدی رہتی تھی وہ بہت سے لوگ رہتے تھے دس بارہ چودہ پندرہ لوگ ہوتے تھے وہ اکیلے اپنے کمرے میں رہتے تھے اور ادھر کے پارٹ میں ان کی ماں رہتی تھی اچھا پھر جب حامید علی خان بمبئی چلے گا تو اس کے بعد ان کی بیوی بھی بھپال کی تھی ان کی ماں رضا مراد کی ماں بھپال کی تھی وہ بھی بمبئی ساتھ چلے گئی تو اس کم سے کم پیتالیس سال سے چالیس سال کے بیچ آپ انٹرس مان کے چلو کہ چلے گئے تھے آنا جانا لگا رہتا تھا چچا کی وجہ سے بھئی جہدادیں تھیں چچا کی تو چچا بھئی چچا کے وارث رضا مرادی ہوتے تھے ان کا آنا جانا اس وجہ سے لگا رہتا تھا چچا ان سے بہت مامتہ کرتے تھے چچا کی چودہ اولاد ہوتی ہیں احمد علی خان کی اس میں سے اتفاقاً کوئی اولاد بھی نہیں بچی زیادہ تر گی ڈیتھ ہو گئی تو اس وجہ سے رضا مراد سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے رضا مراد کی ایک بھانجی ہے بھانجی تھی ان کی احمد علی خان کی مہین قریشی کی ساس جو ہوتے ہیں ان کو ارشد بھی کہتے تھے وہ ان کی بھانجی ہوتے اس وجہ سے ان کا آنا جانا رضا مراد کا پاکستان میں بھی رضا مراد کی رشتداری پاکستان میں بھی رضا مراد کی رشتداری کچھ رشتدار رضا مرادٰ کے پاکستان بھی چلے گا جو ان کی خبت بارے گے اور چونہ ان کے کچھ رضا مراد کے خاص رشتدار ہیں وہ کتوالوں میں بھی رہتے ہیں جن کا finden عظمتاللہ خان عظمت اللہ خان کا تو انتقال ہو گیا وہ ایک بہت اچھے نامی شکاری تھا اچھا ابھی بھئیہ بتا رہتا ہے کہ آپ بھی ان کے رشتہ داری ہیں نا میرا اگر کوئی خاص میرا رشتہ نہیں ہے کیونکہ میں ان کی چچا کی بیوی کا رشتہ دار ہوں دور کی رشتہ داری ہوئی میرا کوئی خاص بلٹ ریلیشن نہیں ہے سمدھیانے کی رشتہ داری کہہ سکتی ہو میری کوئی رشتہ داری نہیں ہوئی نا میں مان کے چلتا ہوں ان سے رشتہ داری سے وہ بمبئی کے رہنے والے میں رامپور کے رہنے والے میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں راج مراج کی کوئی ایسے سلم آپ نے دیکھنے ہاں سردانہ احمد علی ہاں جو ہے ہمیرے سلم سب سے اچھی دکھانے لے کے گئے تھے غلامی ڈائمنڈ پکچر حال میں لگی تھی جب ہم شاید دس بارہ سال کے رہے ہوں گا تو ان کا آو بھائی چلو بچ کے سب جنے چلنا ہے رول ادھا کر رہا ہے اس میں اور اچھا رول ادھا کر رہا تھا میں نے بھی دیکھی غلامی فلم مجھے میتھن چکرورتی کی وجہ سے آج بھی اچھی لگتی ہے میں کبھی کبھی اس کے دوئے گانے آج بھی سنتا رول اچھا تھا دمدار تھا وہ راجستان میں سوٹ ہوا ہے اور وہ میتھن چکرورتی کا ہے جو دوسری ایک ایک ایکٹر تھی اور یہ رضا مراد کی بھپال سے نینہالے سے رشتہ داری ہونے کے لئے سے زینت امان بھی اس کی معموزات بھن لگ بگ ہوتی ہے رضا مراد کا آج بھی کریے تھے رضا مراد نے اس وقت کے دور میں کچھ غلطی ہیں ایسی غلطی ہیں کہ ان کا کیا اس وقت جہدادوں کی ویلیو تھی پیچھے کے مکان شاید پچھا پچھا ہزاروں میں بھی بیچ کسے لے گا یہ والے حصے ان کے رشتہ داروں نے آپ اس میں بانٹھ کے بیچ لیے رضا مراد کو اس حساب سے جہداد میں سے کچھ نہیں مل پایا جو اس کا وہ وارث تھا حق دار تھا جہداد کا اچھا پیسے والے لوگ تھے انہوں نے اتنا انٹریس بھی نہیں لیا چاہتے تو ایک نوکر رکھتے پورا سب کھول کے رکھتے دو نوکر رکھتے سیلی دیتے رامپور آتے ہر وقت یہاں رہتے بستے گھونتے پھرتے ان کا انٹریس ختم تھا زیادہ تر جہداد سے انکل جی آپ بتا رہے تھے بھی جب جا رہے تھے جب اسٹارٹنگ فیس میں جو ممبئی ہے ساٹھ 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 سٹر روپے میں انہوں نے کام ہاں اس وقت یار کسی کو دلڑ سو ملتے تھے تو بڑے اسٹر جیسے راجش خنہ ہوئے یا میتاب بچند ہمیندر جیسے ان کو سو دلڑ سو روپے ملتے تھے تو ہرکو شاہ ستر سو روپے ملتے تھے انہوں نے خود ہی بتا تھے کہ چچا کو چچا کو کوئی فون کر کے بتا تھا کہ کوئی پہلی فلم ملی ہوگی تو پچاس روپے کی جگہ ستر روپے ملے بیس روپے بڑھتی ملے تو اس وقت یہ نے سو روپے ملے اور لوگوں کو دلڑ سو روپے ملتے تھے تو ان کو بھائی یہ ویلن تھے اس وقت سوپری سٹار میں شاہد راجش خنہ اور یہ میتاب بچند بچند یہی نہیں لوگوں کا دہمندر وغیرہ کا دور تھا رضا مراد کے بعد کا کلاس میں ہم ریش پری آئے بات کو کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت در ازامورات تھے رنجیت تھے جیون تھے اور جیون کے بعد پر ایم چوپڑا تھے امریش پری کی انٹری اس کے بعد ہوئی یہ امریش پری بہت بات کی گئی یہ پر ایم چوپڑا اور اس کے ساتھ کے رنجیت کے اور پران زران کے اور اجیت ایک سب سے دمدار رول ہوتا تھا اجیت کا اجیت کا دور اجیت کی عمر اس پر بہت ہوگی یہ لوگ اچھے سپر مانے جاتے تھے امریش پری کا جب انٹ ہوا ہے جب نائنٹی کا دور آیا ہے تب یہ امریش پری اور یہ لوگ ہائیلائٹ ہوں پھر سب سے زیادہ امریش پری چلنے لگے ہاں امریش اس کے جیون کے بیٹا کرن کمار سے مجھے لگتا دوستی زیادہ رہی یہ رضا مراتی کیونکہ ہر کرن کمار کی اور ان کے جو ساتھ میں ہوتے تو رول زیادہ ہی ہوتے ہیں مجھے انتہا پریواری مطرتہ ہے اور میرے خال میں شادیوں میں فنکشنوں میں بھی آنا جانا رضا مرات شاید وہ جو چھوٹی والی فل بولیورٹ کی کمیٹی ہوتی تو پریزیڈنٹ بھی ریکھ اچھا بیان جی یہ بتائی اگر یہ بیلو راجہ مرات صاحب دیکھ رہے ہیں ان تک کھونک گیا تو کیا پینا کھونکہ اچھا ہے رامپور کے لیے ابھی بھی رامپور آتے ہیں تو رامپور کا نام ہی روشن کرا رضا مرات نے بھی روشن کرا اور رامپور کی ہستییں گزری ہیں اختر علی خان کو منطری تھے آزم خان ہے مکی میاں رامپور کا تو نام اچھے خاصے لوگوں نے روشن کیا ہے اس میں سے یہ بھی ہیں اب اس دور میں زیادہ نام روشن تھا چچا کے دور میں اور ان کے جب جوانی کا دور تھا نام اب بھی چلتا ہوگا اور اسٹار رہے ہیں قرآن زمانے کی ویلن رہے ہیں آپ چاہید اور رولوں میں آتے ہیں کر رہے ہیں تو انسان اچھا تھا انسان مجھے اچھا یوں لگتا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے یہ دیکھتا تھا کہ وہ بندہ صبح ہی پانچ بجے سوک اٹھ جاتا ہے مطلب سب سو رہا ہے وہ بندہ صبح کو چائے پانچ بجے اٹھ کے جگ جاتے تھے اور روٹین لائف میں ایک سمپل لائف جینا اور سمپل لائف میں میں نے یہ دیکھا زیادہ تر شروار کمیز سلیپر اور جالوں میں ایک جیگٹ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نقشبازی چل رہی ہے کہ وہ ہر وقت کپڑے بدل آیا اور میک اپ ہو رہا ہے یہ سمپل لائف ہے چھوٹا سا بیگ اس میں چار جوڑی کپڑے اور جیگٹ اور دوتے اور موبائل اس وقت تو اس وقت تک سمپل لائف تھی بی بی بچے اچھی لگزری لائف جیتے ہیں کچھ بھی اس بندے نے لائف بہت سمپل جی میرے سامنے میں آج بھی ذکر لوگوں سے ہی کرتا میں نے کہا یار اتنا بڑا آدمی اسٹار ہندوستان میں بھی کہیں چل رہا تھا تو بیک کیری کرنے کی بھی ذات ہے ضرورت نہیں یہ نہ سمان لہ دانی جیسے آج کل لوگ اتتتہ سمان جاتا ان کا اور وہ ہوتا ہے اس بندے کو کوئی سمان نہیں فنکشن میں گئے تو وہ پرنس سوٹ جو کلا جاتا وہ پہن لیا بہت بڑے کسی فنکشن میں گئے تو میں نے اپنی لائف میں جو یہ دیکھا اس آدمی میں سمپلی سٹی بھار اور صبح اٹھنے کی عادت چائے پینے کی عادت اور سب سے ملنے کی عادت چھنکل بھی آپ ملے میں بچپن میں ملاؤں میں بچپن میں نہ ابو نے یاد ہوگا نہ مرے یاد ہوگا میرے پاس ہاں کچھ فوٹوگراف رکھے میں جب وہ ان کی چاچا زندہ تھے دل والے دولانی فلی مائی ریلیز ہوئی تھی تو وہ یہاں سے سب کو دو وینوں میں بھر کے ڈائمنڈ پکچر حال جنہا شیوی پکچر حال میں دکھانے لے کے گئے تھے تو پریواری تو جب پریوار میں سب لوگ ہوتی ہیں تو وہاں تو سٹار اور یہ سب چیز ختم ہو جاتی ہے وہ تو ایک پریوار کا آدمی ہو جاتا ہے ان کا نام ویسے چھوٹا نام گھر میں لاتذر منیمیہ کہتے تھے کہ منیمیہ میں وہ احمد علی خان ان کے جو چچا تھے وہ منہ کہتے تھے کہ منہ آیا ورزا آیا ورزا آیا ورزا آیا بھائی جچا ہیں تو بڑے ہیں تو ان کے لیے تو وہ بچے ہی ہوا ہاں ان کے ساتھ ان کو پروپرٹی جیسی حساب سے یہاں ملنا چاہیے تھی جو ان کی چچا کا جہدہ دیکھت ہی اس حساب سے ان کے ساتھ نہ انسافی ہوگی میرے ہی ساتھ یا انہوں نے دھیان نہیں دیا یا کنٹرول نہیں تھا یا دلچسپی نہیں ہوگی اگر وہ دلچسپی ہوتی تو ذرا اس پہ دھیان دیتے تو بڑی بڑی جگہ ہے باغ تھا وہاں پہ ان کے چچا کا میرگنج میں ہم دیکھتے چلا آرہا ہے ان کے باپ کو ان کے چچا کو ان کے دھر کی گھر میں کھیلتے تھے ان کے باپ ہمارے گھر میں کھیلتے تھے ہمارے چسا کی رکشہ گندر گھومتے تھے سبجی ترکاری لینے جانے جاتے تھے اور یہاں آتے ہیں کوئی پروغام ہو کوئی شادی ہو کوئی خوشی غم ہو آتے ہیں انکل جی لاس بار کب آئے تھے خال نہیں ابھی آئے تھے ابھی کم چھ مہینے پہلے ہی آئے تھے آمیلیت نہ میری تو ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر آئے تھے ایک دو دن یہاں رکھے چلے گئے تھے یہ ان کا مکان ہے یہاں سے یہاں تک پورا پلی دلی تک غوم کے آگیا ہے پیچھے جو گلی آئی ہے وہاں تک تھا نہیں یہاں سے یہاں سے یہ شروع ہے یہاں تک تھا یہ سب جا رہے ہیں یہ سب پیچھے تک ان کے چچا کا تھا دروغہ جی تھے احمد نیا تھانے نار ان کے چچا کا نام تھا یہاں سے مومبئی ڈیٹ ہے نہیں ان کے والد یہاں سے اپنی جوانی میں تھے وہ یہاں سے چلے گئے تھے پھر وہاں جا کے وہ بز گئے تھے وہاں پھر وہاں فلموں میں کام کیا اچھا آپ نے رادیہ مرادی کی کوئی فلم دیکھی دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کون سے اچھے فلم لگتی ہیں ہمیں تو بھائی ہم محلے دار ہیں پڑو سے ہمیں تو تو ان کی ہر فلم اچھی لگتی ہے رادیہ مرادی کوئی ایسا رول کوئی فلم جو بہت زیادہ آپ کو پسند آئی ہے اب اس میں تو ان کے دیکھو ہر شارٹ ہوتے ہیں کبھی اس میں ویلن کے شارٹ ہوتے ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں کئی بھرے ہوتے ہیں بارال ہر فلم اندر ان کا الگی کردار ہوتا ہے آپ نے اپنی اتنی عمر میں انکل جی ملاقات ہی آپ نے کبھی شیئے 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 ہمارے بیدان آتے تھے تو ٹیلتے تھے کبھی کبھی آتے تھے تو یہاں ٹیلتے تھے بیٹھکتی جوہاں تو یہ خرم ٹوٹ کے بن گیا یہاں بیٹھکتی بیٹھک میں بیٹھتے تیرے سکول کے بچے یہاں آتے تھے ملاقات کرنے کی نہیں آج اگر راج مراد جیتا کے ویڈیو پہنچتا ہے تو کیا کہنا چاہو گے ہم تو یہ ہمارے بڑے ہیں ان کے سامنے کے بچے ہیں وہ تو ان کا دھر ہے کبھی بھی آسکتے ہیں روک ٹھوک نہیں گلی کسی گھر کندر ان کے کوئی رکھوائی ہے کہ آپ روک جائیے مات آئیے ان کے جنہیں ہر بک سب لوگوں کا ویلکم ہے جس گلی میں ہم کھڑے ہیں پیچھے ہی راج مراد جی کا گھر یہ پڑوسی تھے وہ ملے اور دور کے گھر لے لیا ہے خرید لیا جو بھی ہے تو وہ بھی یہ رہے رہے ہیں جانکاری دی راج مراد جی کے بارے میں اور میں نے بھی ویڈیو کے ماد